نمسکار میں ہوں ویمل مہن ہر روز آپ کو ہم خاص مہمانوں کے ساتھ بہت زہین کرکٹ ایکسپرٹس کے ساتھ ورلڈ کپ کے ہر چھوٹے بیرہ بڑے پہلووں سے آپ کو روبرو کروائیں گے پہلا مقابلہ ڈیفنڈنگ چیمپئر انگلینڈ اور نیوزیلنڈ کے بیج گھنٹے بھر میں شروع ہونے والا ہے دراصل دوہزار انیس ورلڈ کپ کے فائنل کی مائچ جتنے بھی کرکٹ پریمی ہیں دنیا بھر کے ان کی یاد یہ تازہ ہو گئی ہے چودہ جولائی کو ہوا تھا مقابلہ اور اس پر وہیں سے ہم شروع کریں گے ہمارے ساتھ پہلے خاص مہمانوں کا سواغت کرتے ہیں گرشارن سنگھ ہیں گرشارن سنگھ راکیش راو ہندو کے ڈیپٹی ایڈیٹر اور اناکشی راجون سی کرکٹ کھیلتی تھی میڈیم پیسر اور اب کرکٹ کی ایڈیٹر ہے دبریج کی سب سے پہلے گرشارن سنگھ سر جتنے بھی اس کے بعد بھی کئی سارے مائچ کھیلے ہیں انگلینڈ نیوزیلنڈ نے لیکن ہم سب کے لیے میمیری وہیں رکی ہوئے جو فائنل مقابلہ ہوا تھا وہ ایکسائیٹمنٹ اب بھی ذہن میں ہے بہت زبردست میں لیکن اس سے بڑیہ فائنل ہوئی نہیں سکتا کبھی بھی کیونکہ پہلے ٹائی ہوا اس کے بعد بھی جب سوپر ہو رہا ہوا تب بھی ٹائی ہو گیا جس نے زیادہ بانڈریز ماری تھی تو اس میں انگلینڈ جیز گیا بہت زبردست فائنل تھا وہ اور اس کے بعد یہ جو ورل کپ کا بھی پہلا مہچ ہو رہا ہے انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کا بہت زبردست مقابلہ ہونے والا کیونکہ دونوں ٹیمیں بیلنس ہیں بیٹنگ اچھی ہے لیکن مجھے تھوڑا سا اس میں ایج لگ رہا ہے انگلینڈ کا کیونکہ انگلینڈ کے سپنرز بھی اچھے ہیں ان کا بیٹنگ اور ان کا کافی فارم میں لگ رہا ہے پیچھے ابھی جو انگلینڈ نیوزیلینڈ کے ونڈے سیریز ہوئی تھی اس میں بھی انگلینڈ چار ایک سے جیتا تھا مجھے لگتا ہے وہ کافی کانفیڈنس لے کے جائے گی انگلینڈ اس ورگ کپ میں بلکل آپ کے بتا بھی انگلینڈ کو پچھلی سیریز جیتنے کا فائدہ ہوگا راکیس سر جو ٹیمیں ہیں کیا وہ بھی اس میمری میں سٹک کی ہوں گی حالانکہ گرشنن سر کہہ رہا ہے کہ چار مقابلے جیتے ہیں لیکن ایک سٹیٹ اور بھی ہے کہ جو دس میچ ہویا ہے اس میں برابری کی ٹکر ہے پچھلے پانچ میں چار انہوں نے ضرور جیتے ہیں کیا یہ ٹیمیں اس فائنل کا جو ہینگوور ہے وہ اب تک کیری ہو رہا ہوگا جیسے فینس کے ذہن میں یا ہم جو ہم جو جرنلیس ہیں ان کے ذہن میں ہیں پھر بل دیکھیں کچھ چیزیں جرنلیس کے اوپر چھوڑ دیجئے فینس کے اوپر چھوڑ دیجئے پلیئرز کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے پلیئرز اس کا نیو ماچ جیسے ابھی بوش نے کہا کہ 4-1 سے جیتے ہیں بلکل اس کا تھوڑا بہت آپ کو وہ رہ سکتا ہے انڈویجولی لوگ الگ الگ سوچتے ہیں کہ صاحب اس میں میری پرفارمنس کیسے رہے یہ وہ مگر ٹوینٹی نائنٹین تک ہم نہیں جائیں گے وہ میرے خیال سے اس کو it has been consigned to the history books وہ آپ اتحاس کے لیے چھوڑ دیجئے لیکن ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ورل کپ کا نام لیں گے اور انگلینڈ اور نیو زیلینڈ کا نام لیں گے تو وہ میچ سہن میں آتا ہے اور کیونکہ وہ ورل کپ کا پسلے میچ تھا وہی میچ تھا اس کے بعد ابھی ایک نیا میچ ہے اگلا میچ ہے تو نیو زیلینڈ کی ٹیم کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ پریفر کرتی ہے کہ وہ انڈرڈاگ رہے وہ کبھی فیوریٹ بن کے انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا اگر آپ دیکھیں ان کی history اگر آپ نکال کے دیکھیں نیو زیلینڈ سیمی فائنل تک بہت بار پہنچا ہے یا بہت اچھا کل کے پہنچا لیکن اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کیا تو وہ ٹیم ہے ہی ایسی ہے اگر آپ نیو زیلینڈ کو دیکھیں ان کی history نکال کے دیکھیں ان کے لوگ دیکھیں آپ تو وہ تھوڑے سے وہ کبھی بھی in the face نہیں ہوتے ہیں آپ نے ان کو رگبی میں ضرور دیکھا ہوا لیکن اس کے علاوہ میرے خال سے کسی بھی فیلڈ میں ان کو اتنا پیگنشن دکھاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے انگلینڈ on the other ہے میرے خال سے بہت بہت ہی confident team ہے اور یہ دیکھیں format یاد رکھیں یہ پچاس آور کا format ہے یہاں پہ اگر آپ test اچھا کھیلتے چلے آ رہے ہیں t20 لگ بھگ پکھا کھیل رہے ہیں تو یہ format میں آپ succeed کریں گے ضرور تو اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں آپ کو test cricket کا جو approach ہے وہ بھی تھوڑا بہت لینا پڑتا ہے اور t20 کا اگر ضرورت correct اناکشی آپ احمد آباد میں ہیں اور ایک خبر یہ ہے کہ وہاں پہ 40,000 مہلائیں بے شک اس کے cac معنی ہوں گے ویجی پینے مفت ٹکٹ دیا ہے کھانے پینے کی سوان مہلاؤں کو دیا ہے لیکن جو مہلائیں جا رہی ہیں وہاں پہ اور اس سے جو crowd کی جو feeling ہے چاہے انگلینڈ نیوزیلینڈ کا match ہے وہ دونوں ٹیمیں ضرور محسوس کریں گی اور آپ کو کیا لگتا ہے احمد آباد کی مہلائیں کس طرف زیادہ support کریں گی انگلینڈ نیوزیلینڈ کس کو support کریں گی جس طریقے سے انگلینڈ پرادرشن کرتے آئے ہیں جس طریقے سے انکہ ایک اگریسی کھیل ہے تو جتنی بھی یہاں پہ مہل آئے جا رہی ہے ای تک پوپولیریٹی دیکھی چاہے تو انگلینڈ ٹیم کی ضرور ہے فیوریٹس آئے ہیں ٹورنمنٹ میں 2019 ورلڈ کپ جیتے وہ بھی اتنا اینٹنس میچ جیتے ہیں تو دیپنیٹلی انگلینڈ کو ہی support جادہ ملنے والا ہے یا انگل آباد میں ایک چیز دیکھنے کی بات ہے کیونکہ اتنے جو ان کے Kane Williamson ہو گیا ہے یا Ben Stokes ہو گیا ہے سب انجریز کے دھرو جا رہے ہیں تو جو لوگوں کو نام پتہ ہے جو مہل آگا کو popular names پتہ ہے اگر وہ نہیں کھیل رہے ہوں گے تو نئے لوگ جو آ رہے ہیں جو نئے players ہیں شاید ان کو اتنا support نہ ملے بات اچھی بات یہ ہے کہ ابھی بھی پرانے players اس ورلڈ کپ کے بھی ساتھ چھ ساتھ چھ ساتھ players دونوں ٹیم میں ہے تو definitely کچھ نہ کچھ ایک popularity کچھ نہ کچھ ایک support تو رہے گا یہاں پہ بھی بلکل popularity اور support رہے گا راکش آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ انگلینڈ نیوزیلینڈ جو ہے وہ underdog بن کے آتی ہے لیکن ایک بات ضرور ہے نیوزیلینڈ کے ٹیم سے چاہے دنیا کی کوئی بھی ٹیم ہو تھوڑا cautious ضرور رہتی ہے بے شک underdog ہے لیکن اور ایک اور خاص بات ہے کہ دکشن افریقا جیسی ٹیم ہے لیکن چوکرس نہیں ہے فائنل میں انہوں نے ضرور فائنل ان سے miss ہو گیا لیکن بہت جب ہم نے بعد میں تصویریں دیکھی سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے Kenny Williamson اور پورے world کی sympathy ہو گئی لوگ دھونی سے compare کر رہے تھے کہ captain cool وہ بھی ہیں آپ کو لگتا ہے اس world cup میں جیسے گرسرن کہہ رہے تھے کہ انگلینڈ کو age ہے کیا spinners کے تھو all rounder کے تھو batter کے تھو رویند ریچم جسے ابھی رویند ریچم جو انڈیا اوریجن ہے ان کا فادر ان کے banglore کے تھے software کے اور banglore میں کھیلتے بھی تھے لیکن وہاں جا کے left hander batman left hander bowling اس طرح کے جو all rounder ہیں آپ کو لگتا ہے نیوزیلینڈ کو وہ ایک added advantage ہوگا دیکھیں advantage میں اس کو اس حد تک نہیں مانتا ہوں یہ سب چیزیں کہنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن دیکھیں جب ہم world cup کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس اگر bowling options ہیں اس دن اور آپ کی catching کیسی ہے میں یہ بار بار بولتا ہوں آپ کے bowlers بہت اچھے ہوں گے اگر آپ کے slip پہ چھوٹ رہے ہیں آپ کے outfield میں drop ہو رہے ہیں catches ہاتھ سے نکل کے ball جا رہی ہے چھوکے کے لیے یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں تو آپ کی team بھلے ہی superior ہوگی اس دن اگر آپ کی fielding خراب ہے out cricket خراب ہے آپ کی تو بہت زیادہ ڈیفرنس آ جائے گا پھر ہم اسی لیے ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی team میں وہ ہوں جو all rounders ability ہو آپ میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پاس پکے بالکل all rounders وہ بھی نہیں ہیں کیونکہ آج کل bits and pieces cricketers کا دور ہے جب سے T20 ہم نے دیکھنا شروع کیا لیکن بار بار میں لوگوں کو یہی چیز بولتا رہتا ہوں T20 کے mindset سے بہر آئیے یہ ODI cricket ہے 100 over کا game ہے 100 over cricket چھوٹا نہیں اور اوپر آرہا اس کو اس سے امید ہے کہ لمبا کھلے ایسے میں آپ کو چاہیئے شریح میں اگر ان دونوں میں کسی کو لینا تو یہ میں صرف ایک ایلسٹریٹ کرنے کے لیے ایک example دے رہا ہوں آپ کیسا approach ہونا چاہئے تو آپ کے پاس all rounders ہو سکتے ہیں سکشم cricketers ہیں سب نے کہا کہ انگلینڈ کو edge ہے لیکن اس طرح جو پیچھے بنائی گئی ہیں اور یسی سی نے بار میں کہا تھا ہم مان چلتے ہیں کہ پارٹا وکیٹ ملیں گی اور رن بنے گا لیکن یسی سی نے جو instruction جو نردیش جاری کیے باقی پیچ curators کو اس میں grass کی بات کے پاس اگر all rounder ہے تو نیوزیلینڈ کے پاس بھی all rounder ہے اگر spin کی بات کریں تو آدیل رشید ہیں تو east sodie ہیں رویند ریچم ہیں کس particular پہلو پہ لگتا ہے کہ جیسے آئیسیس نے پیچ بنائی ہیں تو سب کے لیے کوئی extra advantage نہیں رہے گا یہاں پہ جیادہ green وکیٹ ہو یا dry وکیٹ ہو تو سب کے لیے سیم ٹائی کے پیچ ہونے والی ہے جو مجھے انگلینڈ میں لگ رہا ہے انگلینڈ مجھے لگتا ہے جو موہین اللی بن سٹوک سکر کھلتے ہیں وکس بھی اچھے all rounder ہیں اس میں ایک edge لگتا ہے انگلینڈ کا مجھے پلس ان کی batting میں اور جو نیوزیلینڈ کا مجھے جو میں نے دیکھا ابھی نیوزیلینڈ کی جو فاس بولنگ ہے مجھے لگ رہا اس میں جیادہ edge ہے اور ادھر انگلینڈ کے پاس all rounders کافی اچھے بلکل اور اگر اناکشی آپ سے جانا چاہے جیسے راکیش بھی کہہ رہا ہے لیکن راکیش یہ کہہ رہا ہے کہ انڈر ڈاگ ٹیم ہے اور یہ ٹیم ہے کافی اچھا بھی کی ہیں اور ہم صرف ریسنٹ سٹیٹ پہ نہیں جا سکتے اگر ریسنٹ سٹیٹ کی بات ہے تو پاکستان کو warm up match میں مطلب آپ 45 over میں 400 کا run چیز کرتے ہیں تو آپ میں دم ہے اور وہ confidence لے نیوز آسکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نیوز لینڈ کے جو all round ہیں کس پہلو سے نیوز لینڈ ان کو چیک کر سکتی ہے انگلین defending champion ہے جی بالکل نیوز لینڈ کی جاتک بات ترے دو بار سے فائنل میں آرہے اس کے پہلے semi فائنل میں آرہے انڈر ڈرڈ ایسا نہیں ہوئے کہ کنی بھی ان کا اچھی نہیں تھی انگلین ٹیپ آج اگر بات کرے نیوز لینڈ میں حالکہ کی ویلیم سام اور ٹیم ساوڈی کی کمی میں ان کا پیٹنگ آرڈر تھوڑا سا اپیٹ ہوا ہے پر جب تک وہ واپس نہیں آتے ہمارے پس ڈیون کون بے ہمارے پاس اور بولر ترین پیسرز انڈیان انگلینڈ کی ٹیم کو کافی چیک میں رکھ سکتے ہیں جہا لگ انگلینڈ کا ڈیپ بہت جیادہ ہے آج خاص کر ایسی کنڈیشن میں درائی نیش ملے گا پر جیسے جیسے رات ہوتی رہی گی پیسرز کو بھی مویمیٹ ملے گا بلکل ٹرین پول لکی فرگیو سن میٹ ہنری جیسے گند باز ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں اور پھر سے جڑیں گے کیون یہ ورلڈ کپ بہت امپورٹنٹ ہے ان ساری ٹیموں کے لئے کیونکہ ون ڈے کی جو اہمیت ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹی ٹوی ٹی اور ٹی 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 کے بیج کہیں نہ کہیں تھوڑی سی گم سم سی ہو گئی ہے لیکن ورلڈ کپ کی سارے کرکیٹر اور کرکیٹ پریمیو کے دماغ پر چھا جاتی ہے سب سے پہلے راکیش جیسے آپ کہہ رہے تھے کی ورلڈ کپ جو ٹی 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 رہی ہے ون ڈی ورلڈ کپ ان کے لئے تھوڑا سا کھ ٹی 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 لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ ایک ایسا کرکیٹ ہے جہاں پہ آپ کو ٹی ٹی ٹھوڑا سا آپ سکیز چاہیے فٹا فٹ کرکیٹ کا بھی جو سلوگ ورز ہے وہاں پہ چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے 33 کروڑ روپیہ ویجیتا کو ملے گا قریب 4 ملیون ڈالر اور 10 ملیون ڈالر ہے پرائز منی جو اوور آل ہے جس بہت بڑی پرائز منی ہے اور بہت بڑا مطا اگر ون دے کی بات کرے تو سب سے بڑا سٹیج ہے دیکھیں ابھی بھی جو ہم یہ مانکہ چلتے ہیں کہ ورلڈ کپ کون سا ہے بھی بھی ڈالر سے ہی ایس آپ نے جیسے کہ اوڈی ای کو پہلے اتنے لوگ نہیں جاتے نہیں زیادہ دیکھنے کے لئے یا فالو نہیں کرتے ہیں جیسے کی ٹی ٹوینٹی کرکٹ فالو کی جاتی جا بات ہے بخت مطلع ہے سیوینٹی فائی سے جب سے ورلڈ کپ شروع ہوا ہم نے دیکھا کہ پہلے سکسٹی اوہز کا ہو گیا اور اس کے چلتے چلتے دوہزار ساتھ کے بات ہم نے ٹی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ دیکھا اس کو بہت لوگوں نے شاید شروع میں یہ بھی بولا کہ شاید یہ نہیں چلے گا لیکن تین سو جو ٹوٹل ہے وہ پار کہلاتا ہے کہتے کہ ساڑھے تین سو چلا گیا ہے کہ تھوڑا ڈیفکلٹ ہو جائے گا چیز کرنا اس لیے میں کہتا ہوں کی جو ڈی آئی کا جو اپروچ ہے وہ بھی بدلہ ہے بولرز کو بھی محنت زیادہ کرنی پڑی ہے اور میرے خان سے ایک اپروچ آ گیا ہے کہ جب ہم یہ نہیں دیکھ کہ آپ سا سیٹل کرنا ہے میڈل آوز میڈل آوز میں بھی آپ رن ریڈ ریڈ سیگنیفائی کرتے ہیں روحی شرما اور ان کی جو سینہ ہے آپ کو لگتا ہے صرف آپ انڈین ہیں اس لحاظ سے نہیں آپ لگتا ہے کہ اس میں پورا پوٹینشل ہے کپیل اور دھونی کی اگلی سیریز بن سکتے ہیں بلکل بن سکتے ہیں کیونکہ 50 overs ہے اس میں آپ T20 کا بھی رہتا ہے پلس اگر آپ کے جلدی گیری تیس میچ کی